پردار منتری نرند موڈی اور اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادت تنات کی چنانوی سبا چل رہی ہے فیلال سنتے ہیں پردار منتری موڈی کیا کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے کیا مجھے بھی ایسے ہی چلنا چاہیے کہ سمجھوں کو سل جانا چاہیے سل جانا چاہیے کہ نہیں سل جانا چاہیے ساتھیوں یہ فیصلے پہلے بھی لیے جا سکتے تھے یہ سمجھیاں پہلے بھی سل جائی جا سکتی تھی لیکن جب سوارت نیتی ہی راج نیتی کا آدھار ہو تو فیصلے ٹلتے بھی ہیں اور اٹکتے بھی ہیں آج دیش اس پہچان سے آگے بڑھ چلا ہے آج دیش میں اٹکے اور لٹکے بیوادوں اور بشایوں کا سمادھان تو ہو ہی رہا ہے کئی ایسے فیصلے بھی لیے گئے جو پہلی بار ہوا ہے پہلی بار لال بطی کے راپ سے بھارتیوں کو مکتی دینے کا کام کیا ہے پہلی بار سامانی ورگے کے گریبوں کو آرکشن کا دکار ملا پہلی بار پانچ لاکھ روپیے تک کی آئے پر انکم ٹیک جیرو ہو گیا پہلی بار کالے دن کی ہیرہ پھیری کرنے والی ساڑے تین لاکھ سندگت کمپنیوں کو تانہ لگ گیا پہلی بار ادھمیوں کو بیجنے سے سمبان جناک ایک جیٹ کا مارک لینے والا آئی بی سی کانون بنا پہلی بار دیت کے ہر کسان پریوار کے بینک کھاتے میں سیزی مدد پہنچی پہلی بار کسانوں مددوروں چھوٹے ویپاریوں کو پینشن کی سویدہ ملی پہلی بار پچاس کروڑ گریبوں کو پانچ لاکھ روپیے تک کے مفت علاج کی سویدہ ملی پہلی بار دس کروڑ گریب پریواروں تک ٹائلیکٹ کی سویدہ پہنچی پہلی بار آٹھ کروڑ گریب بہنوں کی رسوئی میں گیس کا مفت کنیکشن پہنچا پہلی بار ڈھائی کروڑ سے زیادہ لوگوں کے گھر میں بجلی کنیکشن پہنچا پہلی بار ناوالیگوں سے ریپ کرنے کے کیس میں فانسی کی سجا کا پراؤدھان ہوا پہلی بار مسلم پہلی بار مسلم بہن بیٹیوں کو تین طلاق سے جلم اور جادتی سے مکتی ملی اور اور پہلی بار اور پہلی بار دیش کو لوگ پال بھی ملا بیسے دیش کے لوگوں کو تو لوگ پال ملا لیکن دلی کے لوگ آج بھی لوگ پال کا انتجار کر رہے ہیں اتنا بڑا اندولن اتنی بڑی بڑی باتیں ان سب کا کیا ہوا ساتھیوں جب نیت ساب ہوتی ہے تب ہی فینسلیں لیے جاتے ہیں تب ہی صحیح وکات ہو پاتا ہے اکیسویں صدی میں دلی کا وکات اور تیج گتی سے ہو آجونک انفرسکٹر ہو ٹرانسپورٹ کے آجونک سادنوں کا وستار ہو آجونک شکشہ ویوستائیں ہو دلی سرکشد ہو دلی سمرد ہو یہی ہماری پرانسپکتہ ہے ساتھیوں سنیوار کو جو بجٹ آیا ہے وہ اس سال کے لیے ہی نہیں بلکہ اس پورے دشک کو دشا دینے والا ہے اس بجٹ کا لاب دلی کے نو جوانوں دلی کے بیاپاریوں یہاں کے مدیمبر کو نمنا بدیبر کو گریب پریواروں کو یہاں کی محلاؤں کو ان سب کو لاپ پہنچانے والا یہ بجٹ ہے بجٹ میں انفرسکٹر ایم ایس ایمی سیکٹر ٹیکسٹائل سیکٹر اور ٹیکنالوجی پر بہت جاندہ جوڑ دیا گیا ہے اور یہ سبھی دلی کے وکاس اور روزگار کے نئے اوثر بنانے سے سیدھے جڑے ہوئے کھشیت رہے ہیں ساتھیوں بجٹ میں یوہوں کے روزگار سے جڑے ایک بڑے ریفارم کا اعلان کیا گیا ہے یہ ریفارم ہے نون گیجیٹر سرکاری نوکریوں میں الگ الگ ایکزام کی پریشانی سے اب یوہوں کو مکتی دلانے کا کام کینڈرہ سرکار کی بھرتیوں میں انٹرویو ختم کرنے سے کرپشن پر چوٹ ہوئی اب اس نئے قدم سے یوہوں کی بہت بڑی ٹینشن سماپت ہوگی ساتھیوں ابھی تک سرکار کی گروپ ب اور سی کی جتنی بھی بھرتیاں نکلتی ہے ان کے لیے الگ الگ ایکزام دینے پڑتے ہیں اور یہاں دلی میں تو انیک ایسے علاقے ہیں جہاں دیج بھر سے آئے انیک ہوا الگ الگ پریشان کی تیاری کے لیے کوچنگ لیتے ہیں سٹوڈنٹ بھی تناؤں میں ماں باپ کو بھی ٹینشن اوپر سے ایکسٹرہ خرچہ لگ جاتا ہے بھائی اور بہنوں اب ایک ہی کومن آن لائن ایکزام سے ہی ایک بھی پریشہ لی جائے گی اور اس کے آدھار پر ہی الگ الگ سیوہوں میں جانے کا راستہ کھلے گا ریلوے میں جانا ہے بینک میں جانا ہے سرکاری کسی بھوستہ میں جانا ہے ایک ہی بھوستہ سے راستے کھل جائیں گے اسی بھوستہ کے دیکھ ریک کے لیے نیشنل ریکروٹمنٹ ایجنسی کا گھن کیا جا رہا ہے ساتھیوں ڈلی کے بھیپاریوں کے ساتھ یہاں کے کاروواریوں کے ساتھ بھاجی پاکا بہت پرانا بھی رسطہ ہے اور بہت قریبی رسطہ بھی بھاجی پاکا ہمیشہ سے پریاست رہا ہے کہ بھیپاریوں کی دکتیں کم ہو ان کے پریشانی کم ہو اور وہ کھل کر اپنا کام کر پائے یہاں کے بھیپاریوں کو آسانی سے لون ملے جلدی سے جلدی لون ملے کیس پھو میں دکت نہ ہو اس کے لیے بیتے ورسوں میں ہم نے انیک قدم اٹھائے ہیں اب اس بار کے بجٹ میں ایک اور بڑا نینے لیا گیا ہے ساتھیوں ابھی تک ایک کروڑ روپیے تک کے ٹرنوور والے لگو دیوگوں کو بھاپاریوں کو آڈٹ کرانا پڑتا تھا چارٹر ایک ایکاونٹن سے آڈٹ کروانا پڑتا تھا اب اس سیما کو پانچ کروڑ روپیے تک بڑھایا دیا گیا ہے اس کا مطلب ہوا کہ پہلے ایک کروڑ تک آپ کو چارٹر ایک ایک پیسہ دینا پڑتا تھا چیئے کی ریپورٹ لینی پڑتی تھی اب پانچ کروڑ تک یہ کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ سرکار کا دیش کے ادیمیوں پر ساری پرکریہ اور سرل کر دی گئی ہے ساتھیوں ڈلی سمیت دیش کے بیعپاریوں کی ایک پرانی سکایت رہی ہے کہ انہیں ٹیکس آسوریٹی کے بہت دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے پچھلے سال ان ڈائریک ٹیکس سیٹلمنٹ سکیم شروع کی تھی اس سکیم نے انیکوں ویپاریوں کو کانونی کیسوں سے مکتی ڈلا دی بچا لیا اس کے بعد سے یہ بھی سکیم ڈائریک ٹیکس کے لیے شروع کی جائے اس بجے میں ہم نے ویپاریوں کی کاروباریوں کی یہ مانگ بھی پوری کر دی ہے اب ڈائریک ٹیکس سٹلمنٹ سکیم کے بعد لگو اور مدیم ادیو کے ادیو کی ان کے کام کاج میں ان کی شکتی کیس لڑنے میں کار کچری دفتروں میں چکر کٹ میں یہ سب ختم ہو جائے گا لیکن بلکہ اپنا بجنیس آگے بڑھانے کے لیے اپنی ارجا لگا پائیں گے ساتھ یوں بیعپاریوں کو ٹیکس بیبھا کے انسپیکٹر پریشان نہ کر سکے اس کے لیے سرکار دوارہ مانوی دخل یعنی ہیومن انٹرفیس کو ختم کیا جا رہا ہے آدھونی ٹیکنولوجی کی مدد سے ہماری سرکار ایسی بیوستہ بنا رہی ہیں جس میں ٹیکس افسر سیدھے بیعپاری سے سمپرگ ہی نہیں کر پائیں گے اور جن سے کریں گے بھی افسروں کو یہ پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ بیعپاری کی شہر کا ہے کون ہے اس نئی بیوستہ سے بھی بیعپاری کی بہت بڑی ٹینشن ختم ہونے والی ہیں سب کچھ اون لائن ہونے والا ہے اگر ڈلی کا کوئی معاملہ ہے ڈلی کے افسروں کو بھی معلوم نہیں ہوگا وہ آن لائن کہیں گوہاٹی میں چیک ہوتا ہوگا کہیں آن لائن جودپور میں چیک ہوتا ہوگا اور کانگر دیکھ کر کے نینے ہوں گے چہرہ دیکھ کر کے جیب دیکھ کر کے کام کرنے کی طریقے کبھی نہیں چلیں گے بھائی اور بہن دلی ان سی آر دیس میں الیکٹون آئی سی ٹی اور دکھنی نیکس جنری سن سے جڑی تکنولوجی کی مینی فیکٹرنگ کا بھی ہب ہے بھارت اس سیکٹر میں دنیا میں تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کو بستار دیتے ہوئے بجیٹ میں انیک پراؤ دان کیے گئے ہے موبائل فون کا نرمار ہو دیتا سینٹر پارک کی ساپنا ہو بائیو ٹکنولوجی ہو اس کے لیے انیک انیسیٹیوز لیے گئے ہے یہی نہیں 21 صدی میں جو نئی اوڈیوگی کرانتی آ رہی ہے اس میں بھارت اپنی ٹکنولوجی کے ماملے میں کبھی پیچھے نہ رہے اس کے لیے بھی قدم اٹھائے جا رہے ہے آرٹیفیشل انٹریجنز ہو انٹرنیٹ آف ٹھنگز ہو 5G ٹکنولوجی ہو اس میں ریسرچ اور ڈبلپمنٹ کو پروسائیٹ کیا جا رہا ہے یہی پریاست ہمارے یواؤں کو بویش کے روزگار کے لیے تیار کریں آنگے اور بھارت کو دنیا کا ٹاپ سٹارٹ اپ نیشن بنائیں گے ساتھ یوں سٹارٹ اپ میں اس اپ کو لے کر بجیٹ میں جو اعلان ہوا آئے وہ دیش میں سٹارٹ اپ ایکو سیسٹیم کو نئی ارجہ دے گا ہم نے سٹارٹ اپ میں کرمچاریوں کو دیئے گئے اس اپ کو پانچ سال تک کے لیے تیش پری کرنے کی گوشنا کر دی سٹارٹ اپ کو تیش ہولیڈے سے بھی جڑی کئی گوشنا ہے بجیٹ میں کی گئی ہے ساتھ جو اس بجیٹ میں اس کا بھی ڈیان رکھا گیا ہے کہ مدی مور کے تیش پیر کے ہاتھ میں جاندہ پیسے بچیں سرکار نے اب تیش کی ایک نئی سلیب کا وکل بیا ہے سلیب سرل بھی ہے اور اس میں تیش بچانے کے لیے کچھ خاص یوزناؤں میں ہی انویسمنٹ کرنے کا دباؤ بھی نہیں ہے اس لیب کے تحت سال میں ساڑھے سات لاکھ تک کمانے والے کے لیے تو ٹیک سیدھا بیس پرتیشت سے گٹ کر دس پرتیشت یعنی آدھا ہو گیا ہے وہیں پندرہ لاکھ روپیے سال آنا کمانے والے ویٹ کے لیے اس ٹیک سسٹیم میں لگ دیش کے اماندار کرداتا ہمیں ساتھ سنمان کرتی ہے دیش کے وکات سے جڑی یوجنہوں کا لاب گریب ہو تک پہنچانے میں اس کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے اب تک دیش میں ایسی بیوستہ رہی ہے کہ ٹیکس سے جڑے کانون لاکر ٹیکس پیئر کو یہ بتایا جاتا رہا کہ آپ کو اس کانون کا پانن کرنا ہے آپ کو یہ کرنا ہے لیکن جو لوگ اس کانون وں بنا رہے ہے بینک کو میں جمع آپ کے پیسے کو ادھگ سرکشہ دینے کے لیے ڈی بوٹی پر گارنٹی کو ایک لاکھ سے سیدھا بڑھا کر پانچ لاکھ روپیے کیا گیا ہے مدن بر کا ویکتی گریب ویکتی سینئر سٹیزن اپنی بچت کے پیسے بینک میں برو سے گجارہ کرتا ہے اور بینک میں کوئی گڑ بڑ ہو جائے تو لوگ بتا دیتے ہیں آپ کو ایک لاکھ روپیہ ملے گا اگر آپ کا تین لاکھ ہے تو نہیں ملے گا ہم نے کانون بدل دیا ہے پانچ لاکھ روپیے تک وہ پیسے لینے کا حق دار بنے گا اور پیسے ملے گے اور اس کے کارن ادھیک تم ادھیک تم ڈیپوزیٹر کو سرکھ شامل جائے گی ساتھیوں جی ایس تی کی وجہ سے گریب اور مدیمبر کے جرورت کی لگ بار 99 پردیش چیزوں پر پہلے ہی ٹیک کم ہو گیا ہے پہلے اوسٹ جی ایس تی ریٹ 14.4 پردیش تھا اب اسے اور کم کرتے ہوئے 11.8 پرسنٹ لے آیا گیا ہے اس وجہ سے گریبوں کے مدیمبر کے قریب قریب دو لاک کروڑ روپیے سالانہ بچ رہے ہیں دو لاک کروڑ روپیے جی ایس تی نے بیع پاریوں کو بھی انی طرح کے ٹیکس کے جال سے بچایا ہے جی ایس نے انیک چونگیاں چیک پوسٹ ختم کر دیئے ہیں اب ہریانا یا یوپی سامان بیجنا ہو یا وہاں سے منگوانا ہو بھارت بھارت ہو اس کے لیے اس کے رو مٹیل کے ڈیوٹی سٹرکچر میں بڑھلاو کیا جائے اس بجیٹ میں یہ بہت بڑا ریفارم کیا گیا ہے اسی طرح ٹیکنیکل ٹیکسٹائل کا لاب بھی ڈلی کے لوگوں کو ملنے والا ہے ساتھیوں ادیوک کے وستار کا اور روزگار کے نئے افسر بنانے کا سیدھا سممن آدھونک انفرسکتر سے ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگلے پانچ سال میں سو لاک کروڑ روپیے سے ادھک انفرسکتر دیش میں بنایا جائے گا اس میں ہائی وے بنیں گے ایس پریس وے ہوں گے میٹر لائن ہوگی ریپیڈ ایکانومک کوریڈور ہوں گے وارٹر ویج ہوں گے نئے ایرپورٹ ہوں گے اس بجیر میں دلی میں ریپیڈ ٹانچ سسٹیم کے لیے لگ بگ دائی ہزار کروڑ روپیے کی بیوستہ بھی کی گئی ہے دلی میرٹ دلی گھرگا الوار اور دلی پانی پت کوریڈور ہو یا پھر دلی ممبئی انڈرسٹیل کوریڈور اسے دلی کو بہت لاب ہوگا اسے ادیوگ اور روزگار تو بڑھیں گے ہی دلی سے ہو کر گزرنے والی گاڑیا بھی اور اس کے کاران بیڑ بھی کم ہوگی ساتھ دلی اور دیش کے انہے شہروں میں پردوشن کی سٹی سے نپٹنے کے لیے سرکار گمبیتہ سے پریاس کر رہی ہے اس سال کے بجیٹ میں چب والی سو کروڑ روپیے شہروں میں پردوشن کو کم کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں ساتھ یوں میڈل کلاس اور گریبوں کو سستہ اور اتم سواسط دینے کے لیے بھی اس بجیٹ میں بیوستہ کی گئی ہے اب دلی اور دیش کے ہر جیلے میں جن اوشد کی کیندر کھولا جائے گا ان دکانوں میں دائیابیٹس سے لے کر دوسری گمبیر بیماریوں کی دو ہزار دوائیاں باجار سے بہت سستے داموں پر ملتی ہے ساتھ یوں چاہے دوائیاں سستی کرنا ہو ہارٹ کے سٹینٹ اور نی ریپلیسمنٹ جیسے اپکرونوں کو بہت سستہ کرنا ہو یا پھر جیلہ آسپتالوں میں مکت ڈائلیس کارکم ہو اس سے ہو رہی ہے لیکن افسوس ڈلی کے لوگوں کے ساتھ سواست جیسے گمبیر بشہ میں بھی راج نیتی کی گئی ہے یہاں ڈلی میں آئیش مان بھارت یوجنا کو لاغو ہی نہیں ہو دیا جا رہا ہے ڈلی کے کیندر سرکار کے اسپتالوں میں گریبوں کا پانچ لاکھ روپیے تک کا مفت علاج ہو سکتا ہے لیکن راج سرکار کے اسپتالوں میں نہیں ڈلی کے گریب اور مدیمبر سے ایسی کیا دکت ہے کیا راج نیتی مانوتہ سے بھی بڑی ہو گئی ہے ڈلی میں آئیش مان بھارت یوجنا نہیں ڈلی میں پی ایم آواز یوجنا رہی ڈلی میں سرکار بس سوا خست حال ڈلی میں نئی میٹرو لائن وں بھارت دیا گیا ہے بیہار کے لوگوں کے لیے پوروان چل کے لوگوں کے لیے یہ کیسا پورواغرہ ہے جو اس طرح کے فیصلے کرواتا ہے یہ ہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پوروان چل سے پانچ سو روپیے کا ٹکٹ لے کر بیہار ہی آتا ہے اور لاکھوں آ کر چلا جاتا ہے پوروان چل کے لوگوں کے پرتی بیہار کے لوگوں کے پرتی یہ ہی ان کی سوچ ہے ساتھیوں مجھے یاد ہے جب سال دو ہزار بارہ میں بیہار اپنی شتاب بھی منا رہا تھا سو سال ہوئے تھے تب گجران نے بہت بھویتا کے ساتھ بیہار ستاب دی مہت دو منا تھا بیہار سے آنے والے پوروان چر سے آنے والے اپنے ساتھیوں کو سند کو سند مانت کیا تھا ساتھیوں سمسار بھر میں بھارت کے سامرت کو بڑھانے میں بیہار کے لوگوں کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے بلی ہو یا دیس کا کوئی بھی کونہ ہر پروپریشن میں بیہار کے لوگ سروستم کرتے دکھیں گے لیکن ان سے بھی ایسی نفرت ہو رہی ہے بیہار کے لوگوں کے لیے پروان چل کے لوگوں کے لیے ایسی در بھونہ درد ہوتا ہے دل میں ساتھیوں کچھ لوگ راج نیتی بدلنے آئے تھے ان کا نکاب اب اتر چکا ہے ان کا اصلی رنگ روپ اور مقصد اجاگر ہو گیا ہے لیکن یاد ہے آپ کو جب سرجیکل سٹائک ہوئی تھی تب یہی دلی میں دیش کی سینہ پر ہمارے ویر جوانوں کو کٹ گر میں کھڑا کر دینے والے لوگ آئے تھے یہ لوگ شک کر رہے تھے کہ ہمارے جوانوں نے آتنکیوں کو گھر میں گز کر مارا بھی یا نہیں مارا سینہ کو سوال پوچھتے تھے یہ لوگ دیش کی سینہ پر سک کر اس کا پان کر کیا ایسی دلی ایسی دلی دلی والوں نے کبھی چاہی تھی کیا سا جوان ایک سبائے تھا جب دلی میں آئے دن آتنکی حملوں کی وجہ سے بم دھماکوں میں نردوش لوگ مارے جاتے دیش کے سرکش بلو اور دلی کے لوگوں کی سترکتہ سے اب یہ حملے ہونے ہوتے ہوئے رک گئے ہیں لیکن یاد کر یہ جب انہی حملوں کے گنے گاروں کو دلی پولیس نے باتلا ہاؤس میں مار گیر آیا تو اسے فرجی ان کاؤنٹر کہا گیا یہی وہ لوگ ہے بوٹ بینک کی راج نہیں تو دلی تو دلی کے کڑک ڈرومہ سے پردھار منتری نرندر موڈی کا چنانوی سمبودن جو کہ آپ سن رہے تے آلانکہ دلی کی چنانوی دنگل میں ان کی یہ پہلی رہی لی ہے اور دوسری طرف مکھی منتری یوگی آدھتنات کا بھی سمبودن جاری ہے